لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شخص کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے ہوا لے کر میں لوں گا تو نہ لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہے نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں بہت میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دیکھے پیشے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنے بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پھنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چھپک گیا اور ساری قائنات کے دلہ سردار پہ ہوش ہو کے گئے وہ آپ کے غلام زید انہیں نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑے میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کے بے ہوش ہو کے گر کے خون زیادہ نکل گیا انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ والی عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کل پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے پر اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی بگھل کے رہ گیا انہوں نے کہا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتے جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا تو پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر نہ کھالے حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی آنکھوں میں آسوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے گا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹا پڑھا اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھالا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کہاں ہے کہ میں نین ہوا کہاں ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لے گا ماں ادراکا ماں یونس آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو بھی اللہ کا نبی تھی تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گیا پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو علیک اضاف قوضتی وقلت حیلتی وخوانی علی الناس اے میرے رب آئی تُس سے گلہ نہ کرو آئی تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی اِلَا عَدُوبٍ مَلَّقْتَهُ عَمْرٍ اَوْبَعِيدٍ يَتَجَحْحَمَ ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُس سے کونسا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کام پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑ میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اُتْبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَبَيْنِ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گا اور جاؤ پاکستان میں دیکھو اور دوسرے کے خون کے پیسے پڑھنا ہے یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عاشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی کب تائف میں تائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی فرمایا تائف میں جو انہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشا شامل ہے کر دوں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان دے آئے لعل اللہ ان یقری من اصلہ بہم یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید گلمہ پڑھ جائیں میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں تو رحمت بن کر آیا اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہل جل مچ گئی موسیقی